ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر جتنا توقل جتنا بھروسہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا ہی مصبت اتنا ہی بہتر معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیثِ قنصی میں فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان لگتا ہے اگر وہ مجھ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھے تو میں اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتا ہوں جیسے اس نے مجھ پر بھروسہ اور یقین رکھا تھا تو محسوس حضرین یہ انبیاء کی صفت نہیں ہے یہ مسلمانوں کی ایک مطلبہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ ہی پر توقل کرے اسی کو ہر نفع و نقصان کا مالک تصور کرے اس کی چاہت پر کسی اور کی چاہت کو فوقیت اور ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نربی والا رحم و کرم والا کامیابی اور سکون والا معاملہ کرتا ہے محسوس حضرین وہ حمیث کو آپ کو پتا ہوگی جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ستر ہزار لوگ اس امت کے ایسے ہیں جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جلت میں جلے جائیں گے پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے چار صفتیں بیان کی چار عادتیں ان کی بیان کی اور سب سے اہم بات جو آپ نے ذکر کی وہ یہ کی کہ لوگ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر یقین ایک کامل رکھتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے ان کو جلت میں داخل کرے گا